موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقد طال الله تبارک و تعالی کما ورد في سورة القیابة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجم عظامه بل اقادرین على ان نصفی بنانه بل يريد الانسان ليفجر آمامه يسأل ایام يوم القیامة فایذا برق البصر وقصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک يومئذ المستقر ينبه الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیره ولو القام عازیره لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فایذا قرأناه فاطبع قرآنه ثم ان علينا بیانه کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناضره ووجوه يومئذ باصره تذن عن يفعل بها فاقره کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن عنه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كزب وتولا ثم زهب الى اهله يتمطا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا احسب الانسان ان يترك صدا الم يک نطفة من منی يمنى ثم كان علقتا فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الزکر والانسى ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نقدتم من لسانی يفقه وقال اللہم ربنا الحمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطل ورزقنا اشتناب آمین یا رب العالمین متعنی قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسلوار درس مجالس میں ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا دوسرے حصے میں پانچ سبق ہیں یہ آج کا پانچوان اور آخری سبق ہے دوسرے حصے کا اور اس کا مضمون منیادی طور پر ہے ایمان آج ایمان بالآخرہ کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن نہایت جامعہ اور نہایت مؤثر صورت ہے جس کا ہم متعرہ کر رہے ہیں اور یہ ان چند مثالوں میں سے ہے کہ جس میں قرآن مجید کی صورتوں کے نام ان کے مضمون کی مناسبت سے ہیں اس کا نام سورہ قیامہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس پورے سورہ مبارکہ میں قیامت ہی کے بارے میں تفصیلاً مفتبو ہو رہی ہے مختلف اسالوب سے مختلف پہلوں سے اس برحلے پر قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں اور اس کی ابتدائی صورتیں اور بعد میں نادل ہونے والی صورتوں کے مابین جو اسلوب کا فرق ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے زبن میں بعض بنیادی باتیں سمجھ لیں جو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے دنیا کی کتابوں میں چپٹرز ہوتے ہیں ایک چپٹر میں ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں اب جو پہلے چپٹر میں بحث ہو چکی تھی اگر اس کو دوبارہ آپ دہرائیں گے تو یہ تصنیف کا عیب شمار ہوگا قرآن مجید اس معنی میں کتاب نہیں ہے اسی طریقے سے یہ شاعری نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بہت امفیٹیکل ہی جو ہے نفی کی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ شْعِرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ ہم نے اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے شاعروں کے عاموم کردار کے بارے میں سورہ شعرہ میں جو تفسرہ ہوا ہے اگر اس کو بھی ذہن میں تعدہ کرنے اس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں تو شاعری سے تو برات کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید جو ہے یقیناً شاعری نہیں اچھا اس میں ایک اور انداز ہوتا ہے ایک کلیکشن اف ایسیز مقالات کا مجموعہ قرآن مقالات کا مجموعہ نہیں ہے اس لیے کہ مقالات کا مجموعہ جب ہوتا ہے تو ہر مقالہ اپنے موضوع پر ایک یونٹ ہوتا ہے مکمل اور اس مقالے کا جو مضمون ہے ظاہر بات ہے دوسرے مقالات میں پھر اس کی تقرار نہیں ہوتی جبکہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً دستہ آدم و عبلیس بھی قرآن مجید اس ساتھ صورتوں میں ریپیٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے نہ تو یہ عام معنی میں دنیاوی اعتبار سے کتاب ہے نہ یہ کلیکشن اف ایسیز ہے یہ کوئی مجموعہ مقالات نہیں ہے یہ شاعری کی کتاب بھی نہیں ہے یہ کیا ہے قرآن کا اسلوب ہے خطبے کا جیسے کہ خطیب شولہ بیان خطیب کھڑا ہوتا ہے مجموعہ میں خطاب کرتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ خطبے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اس کے ابھی نمائع اس کے اعصاب بیان کروں گا کہ وہ آپ کو قرآن مجید میں بالخصوص ندر آئیں گے نمبر ایک یہ کہ خطبہ جب بھی ہوتا ہے وہ خطیب خطبہ دیتا ہے صحیح معنی میں خطیب ہو یہ سمجھ لیجئے ایک ہوتے ہیں لیکچررز مقرر مقرر علیہ دا شہ ہے خطیب علیہ دا شہ ہے اوریٹر اوریٹری اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں وہ بلکل ایک دوسری شہ ہے اس میں جذبات اور اس میں جو ہے انسان کا احساسات کا جو دخل ہوتا ہے جبکہ لیکچر میں تھنڈی تھنڈی بات ہوتی ہے زیادہ عقل سے اپیل کیا جاتا ہے خطبے میں جذبات سے اپیل کیا جاتا ہے عقل سے بھی ہے لیکن یہ کہ جذبہ جو ہے وہ اس کے سامنے زیادہ رہتا ہے مخاطب کی حیثیت سے نمبر دو یہ کہ خطیب شروع میں بھی بہت جامع بات کرتا ہے اگر نہیں کرے گا پسپسی بات سے بات شروع کرے گا تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ ہی نہیں سکے گا شروع میں بھی بات ہونی چاہیے بڑی شاندار بڑے انداز سے اور بات جو ہے جامع ہو لوگوں کی توجہ کو ایک طرف اپنی طرف مبزول کر لے ان کو پزست کر لے ان کی توجہ پھر یہ کہ دوران خطبہ مشرق مغرب شمال جنوب کی باتیں ہوں گی لیکن آخر میں جا کر پھر نہای جامع بات پر جو ہے خطبہ ختم ہوگا تاکہ خطیب جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ لاسٹنگ امپریشن لے کر جو اس کے سامع ہیں جو سامعین تھے اس مجلس میں جنہوں نے خطبہ سنا ہے وہ جب جائیں تو ان کے ذہنوں پر ایک امپریشن بہت گہرا ہو اور وہ ظاہر بات ہے کہ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے یہی چیز آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں صورتوں کی ابتدائی آیات اختتامی آیات بڑی اہم ہوتی ہے بہت جامع ہوتی ہے انہیں فواتح سور اور خواتی میں سور کہا جاتا ہے وہ آیتیں جن سے صورتوں کا آغاس ہوتا ہے اور وہ آیتیں جن سے صورتوں کا اختتام ہوتا ہے فواتح اور خواتین وہ بہت جامع ہوتی ہیں اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے تیسری بات جو خطبے کے اندر بہت خاص ہوتی ہے وہ تحویر الخطاب ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک خطیب فرض کیجئے کہ مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے یا کسی پولٹیکل پلیٹ فارم پر جلسے میں کھڑا تقریر کر رہا ہے تو کبھی وہ حاضرین سے اس طور سے خطاب کرے گا گویا کہ وہ موجود نہیں ہیں سیغہ غائب کے اندر خطاب شروع کر دے گا لوگوں کو یہ جاننا چاہیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے حالانکہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے ان کو بجائے یہ کہلے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے آپ کو یہ جان لینا چاہیے اس کی بجائے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ بات بگو کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کبھی وہ غائب کو حاضر فرض کرتا ہے ایوب خان کے زمانے میں کوئی مقرر کھڑا ہوتا تھا جنرل صاحب درہ ہوش کیجئے ہوش سکانے آنے چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں حالانکہ ظاہر بات ہے جنرل ایوب تو مجمع میں موجود نہیں ہوتی آج بھی کوئی مقرر کرے گا اور وہ جنرل مشرف کو مخاطب کر لے گا جلسے کے اندر کھڑے ہو کر یا اپنے خطبہ جمعہ کے اندر حالانکہ وہ مہا موجود نہیں تو کبھی غائب کو حاضر فرض کر دینا کبھی حاضر کو غائب فرض کر کے گفتگو کرنا اور ابھی ایک سے بات ہو رہی تھی ابھی کسی اور سے بات شروع ہو گئی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقالے میں اور کتاب میں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں یہ کہ انڈیکیشن دی جاتی ہے مصنف یا مقالہ نگار یہ کہتا ہے اب میں چند باتیں ان حضرات سے کہنا چاہتا یہ انڈیکیشن دے کر وہ اپنا خطاب کا رخ بدلتا ہے کہ ابھی کچھ اور لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا لیکن اب میں چند باتیں چند گزارشات ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں یہ نہیں ہوگا کوئی انڈیکیشن نہیں ہوگی بات فوراں جو ہے تحویل خطاب ہو جائے گا ابھی کسی سے گفتگو ہو رہی تھی ابھی کسی اور سے شروع ہو گئی ہے ابھی ملکرین قیامت سے بات ہو رہی تھی ابھی اہل ایمان سے بات شروع ہو گئی ہے ابھی جو مخالفین تھے حضور کے ان سے بات ہو رہی تھی ابھی حضور سے بات شروع ہو گئی ہے اور اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ بات اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سمجھ نہ ہوتا ہے قرآن مجید کا سے آپ کو سباق جو آیات کا کہ اب یہاں پر رخ بدل گیا ہے یہاں خطاب بدل گیا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے قرآن مجید کے اسلوب کے اعتبار سے کہ جو جدیب زمانے میں ایک بلینک ورس کا تصور ہے آزاد نظم اس سے کچھ قرآن مجید کی کچھ صورتیں جو ہیں اس کے مشابہ ہیں کہ جیسے ایک شائری جو ہوتی ہے شعر اصل میں غزل ہے نظم ہے اس میں تو یہ کہ ردیف اور قافیہ اور وزن یہ ساری چیزیں آئیں گی بہر اس بہر سے باہر ہو گیا وزن سے یہ خارج ہو گیا وغیرہ وغیرہ یہاں سکتا ہو گیا وہ تو ساری شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں بلینک ورس میں یہ نہیں ہے وہاں یہ کہ ایک بسرا چھوٹا ہے ایک لمبا چلا جا رہا ہے البتہ یہ کہ جو قوافی ہوتے ہیں ان میں کچھ مناسبت ہوتی ہے قرآن مجید میں جو بڑی صورتیں ہیں اور ان میں جو بڑی آیتیں آتی ہیں اگرچہ ان میں بھی فواسل کہیں گے ہم قوافی نہیں کہیں گے قافیہ شعر کے لیے کہتے ہیں شعر کا یہ قافیہ ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات کے فواسل یعنی جہاں پر کے آیت ختم ہوتی ہے اس کے اندر کچھ سوتی آہنگ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بڑی لمبی آیتوں میں وہ نمائیہ نہیں ہوتا چھوٹی صورتوں کے اندر چھوٹی آیتوں بہت نمائیہ ہوتا ہے میں نے ابھی اسی لیے ایک خطبے کے انداز میں آپ کو سورہ قیامہ سنائی ہے میں نے عام قرآت کا جو انداز ہوتا ہے تلاوت کا جو انداز ہوتا ہے وہ اختیار نہیں کیا آج سورہ قیامہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس میں خطبے کا انداز ہے اگر میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ دے رہا ہوتا تو وہ اور انداز جو ہے واضح ہو جاتا اور مجھے یاد ہے یہ کوئی پتیس تیس ورس قبل کا واقعہ ہے مسجد خضرہ سامن آباد میں ایک جمعہ میں میں نے اسی سورہ قیامہ پر تقریر کی تھی اور وہاں پھر میں نے کھڑے ہو کر اس نمائے میں تقریر کرتا تھا وہ اب آج کی طرح کی میری معذوریاں نہیں تھی تو میں نے جس انداز میں سورہ قیامہ پڑھی تھی اس کی لذت خود مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے تو اس کے اندر خطاب کا انداز جو ہے خطبے کا انداز بہت نمائے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو فواسل ہیں اب پہلے جو ہے ایک طرح کے فواسل آ رہے ہیں اب شروع کی آیتیں چھے آیتیں جو ہیں لا اقسم بیوم القیامہ اب یہ مہ چلے گا ولا اقسم بی نفس اللوامہ ایحسب الانسان اللن نجمہ عظامہ بلا قادرین علا نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر عمامہ یسعل ایانا یوم القیامہ چھے آیتوں میں فواسل جو آ رہے ہیں یہ بلکل اس طریقے سے کہ جیسے انداز سواتی اہم بھی ہے اور بہت قرب ہے اس کے بعد وہ فواسل بدل گئے فَحِزَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمْعِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْانسانُ يَوْمَئِ ذِنَا الْمَفَرْ کَلَّا لَا وَذَرْ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِ ذِنِ الْمُسْتَقَرْ يُنَبَّوْ الْإِنسَانُ يَوْمَئِ ذِن بِمَا قَدَّمَ وَأَخْخَرْ اب یہ قوافی آ رہے ہیں اسی طریقے سے آگے چل کر دیکھیں گے کَلَّا بَلْتُحِبُونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وَجُوهٍ يَوْمَئِ ذِن نَاظِرَةِ اب یہ وہ قوافی اس کے بعد پھر بدلتا ہے کَلَّا اِذَا بَلَقَدِ تَرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَغَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ الَا رَبِّكَ يَوْمَئِ ذِنِ الْمَسَاقُ پھر آخری دوسرا رکود جو ہے دس آیتیں وہ ایک ہی فواسل پر چلیں گے فَلَا صَدَّقَ وَلَا خَلَّا وَلَاكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهْبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّ اَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَا يُتْرَكَ الصُدَىٰ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّمَّنِي يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَةً وَالْأُنسَا عَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ يُحْيِيَ الْمَوْتَ یہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کس طور سے ان کو ہم سٹینزاز کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بلینک ورس کے انداز کی یہ جو ہے آزاد نظم محسوس ہو رہی ہے اور اس میں جو مختلف اس میں آتے ہیں حصے ان میں جو فواسل ہیں وہ کس قدر سوتی آہن کتنا نمائیہ ہیں تو پہلی بات تو میں نے آج عرص کی خاص طور پر یہ پہلو چونکہ سورہ قیامہ میں بہت نمائیہ ہیں یہ ختمے کے انداز میں یہ اوریٹری ہے اس کے اندر اس میں جذبات سے اپیل ہے اس میں عقلی اور منطقی بات بہت کم ہے وہ دبی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے موجود ہے لیکن وہ نمائیہ نہیں خفی انداز میں ہے باقی اصل جو ہے انسان کے جذبے سے اپیل کی گئی اور پھر یہ کہ اس کا انداز جو ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا اگر مل سکتا ہے کسی درجے میں تو بلینک ورس یا آزاد شاعری سے مل سکتا ہے دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ابتدا میں نادل ہوئیں اور جو بعد میں نادل ہوئیں اب بعد میں نادل ہونے والی مکی صورتیں بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ تیرہ برس ہے مکی دس برس ہے مدنی تو مکی زمانہ جو ہے اس کے ابھی وسط کے بعد سے وہ صورتیں نادل ہونے شروع ہو گئیں جو طویل بھی ہیں اور جن میں آیتیں بڑی لمبی لمبی ہیں اور یہی پھر وسط جو ہے مدنی صورتوں میں اور نمائی ہو جاتا ہے کہ آیتیں طویل صورتیں طویل اور آیتیں جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر بہت لمبی لمبی ہیں ان میں جو فرق ہے اسلوب کا وہ بہت نمائی ہیں مثلا یہ کہ اس کا تقابل ہم یہاں کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا پچھلا سوق جو تھا سورہ تغابن اس کے دو رکوع تھے وہ لیٹر مدنی پیریٹ کی صورت ہے یعنی دور مدینہ جو قیام مدینہ منورہ ہے حضور کا اس کا لیٹر ہاف سن پانچ حجری کے بعد یہ ہے سورہ تغابن کا زمانہ نزول یہ سورہ قیامہ اس کے بھی دو رکوع ہیں لیکن یہ کہ اب آپ دیکھئے یہ ہے ابتدائی زمانے کی صورت بلکل ابتدائی زمانے کی صورت اب فرق آپ کو کیا نظر آئے گا کہ سورہ تغابن کے دو رکوع ہیں لیکن میرا جو نسخہ قرآن مجید کا اس میں اٹھائیس سطروں میں آئی ہے اور آیتوں کی تعداد کل اٹھارہ سورہ قیامہ کی بھی دو رکوع ہیں لیکن اٹھارہ سطروں میں آگئی ہے اور آیتوں کی تعداد چالیس یہاں چھوٹی چھوٹی آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں تو نمبر ایک یہ کہ جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں آیتیں چھوٹی ہیں بات کی مکی صورتوں میں بھی اور پھر مدنی صورتوں میں بھی آیتیں جو ہیں لمبی ہو جاتی ہیں پھر یہ کہ ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں سوٹی آہنگ بہت نمائی آیا جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو سورہ قیامہ پڑھ کر سنائی ہے کس قدر اس کے اندر یوں سمجھئے دیوائن میوزک ہے اس کے اندر اس میں ایک ملکوتی غنہ ہے ایک موسیقی ہے یہ دیوائن میوزک ہے اس کے اندر وہ سوٹی آہنگ موجود ہے وہ فواسل کا معاملہ اس کے مناسبت موجود ہے سورہ تغابل میں وہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی یوں سمجھئے کہ جیسے یہاں پر جو ہے ریدم جو ہے بہت تیز ہے فلو تیز ہے اور سورہ تغابل میں وہ بڑے آرام سے آرام سے بات چلی ہے اٹھارہ آیتیں ہیں کل دو رکوں کی یہاں چالیس آیتیں ہیں دو رکوں کی حالانکہ مصف میں اس کی اٹھائیس سطریں ہیں اور اس کی اٹھارہ سطریں ہیں اچھا یہ نوٹ کیجئے اس کی مثال بہترین جو میں دیتا رہا ہوں کہ پہاڑی ندی نالے اور میدانی دریا ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے آپ نے کبھی کاغان ویلی گئے ہوں تو دریا ہے کاغان کو دیکھا ہو وہ جو دریا ہے اس کا نام تو کچھ اور ہے کنہار ہاں اب کنہار میں نے جھوٹی سی نالی نظر آتی ہے گہرائی بہت ہوتی ہے اور بہاؤ کتنا تیز ہوتا ہے بڑے بڑے پچھر چلے آرہے ہیں بڑے تیز یہی دریا پنجا کا دریا جہلم میں مل جاتا ہے آگے دریا جہلم کو دیکھئے پنجاب کے دارام سے چلا رہا ہے پاٹ اب چوڑا ہو گیا ہے گہرائی کم ہو گئی دریا سندھ کو دیکھئے آپ یہ اگر آپ بلکستان کے اریا میں دیکھیں گے تو بہت جگہوں پر تو لکیم نظر آتی ہے صرف کیونکہ آپ پہاڑ کی اچائی پر ہیں دونوں ترک اچھے اچھے پہاڑ ہیں ان دونوں کے درمیان وادی کے اندر سے دریا گزر رہا ہے اوپر سے ایک لکیم نظر آتی ہے اور اس کی گہرائی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے بہت گیر ہے وہ تو بہاڑ جو ہیں جا رہے ہیں نیچے تک اور ان کا جو نیچے باٹم تک وہ دریا جو ہے اوپر اس کی چڑھائی بہت کم ہے وہی دریا سندھ میں جوش و خروش ہے اور بہاو ہے اور تیزی ہے شور ہے موجیں اٹھ رہی ہیں جھاگ اٹھ رہا ہے لیکن وہی دریا سندھ جا کے دیکھ لیجئے کہیں بارہ میل لمب چڑھا ہو گیا کہیں چودہ میل چڑھا ہو گیا کہیں کتنا چڑھا ہو گیا ہے لیکن نہ وہ جوش و خروش ہے نہ وہ شور اور ہنگامہ ہے بڑے آرام سے پرسکون طور پر وہ دریا چل رہا ہے تو جو یہ لمبی آیات قرآن مجید کی ہیں اور مکی صورتوں کا جو آخری دور ہے اور مدنی صورتیں تقریباً سب وہ میدانی دریاوں کے معنی تھے چوڑی آیات بڑی آیات فلو جو ہے بہت پرسکون بڑے اتمنان کے ساتھ بغیر کسی خاموشی کے بغیر کسی شور و شغب کے بغیر کسی جوش کے وہ آرام سے چل رہا ہے اور یہ جو ہماری ابتدائی صورتیں ہیں ان کا جو نامواملہ ہے وہ زیادہ یہ دریائی جو نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں پہاڑی نالے اور دریا یہ ان کے ساتھ ہیں اس اعتبار سے ذرا ڈوٹ کر لیجئے کہ یہ ان صورتوں کے اسالیب کے بارے میں اس سے مناسبت اگر قلبی پیدا ہو جائے ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ کہ آپ پر لطف آتا ہے قرآن کے پڑھنے میں لطف آتا ہے اسے کیسا حاصل ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر غنا ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے تاہید کی ہے من لم يتغنب القرآن فلیس منہ اتنی شدید وعید جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے غنا کے انداز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے حسن سوت سے حسن قرآن کے ساتھ قرآن کو پڑھو قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے اگر اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے اچھی آواز کو استعمال کیجئے قرآن مزین ہو جائے گا قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا کہ موسیقی جو ہے روح کی غزہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے بدنصیب جو اس وقت کا دور ہے یہ پاپ میوزک جو ہے یہ تو سوائے انسان کے جو صفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں پرانے زمانے کے لئے ایک موسیقی ایک ہوتی تھی جو سنجیدہ ہوتی تھی اس میں یقیناً یہ ہے ایک برا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے دمانے کی موسیقی سنکر آدمی کا یہ سر جو ہے یہ وجد میں آتا تھا آدمی جھومتا تھا سر کے وجد کے ساتھ آج کی موسیقی میں پورا انسان کا نچلا جسم جو ہے وہ پھڑکتا ہے دھڑکتا ہے اور چلتا ہے دوڑتا ہے یہ انسان کے صفلی اور گھٹیا اور نچلے جذبات کو حرکم دلانے والی شئے ہیں لیکن قرآن مجید کی موسیقی اس کو بڑے غناء کے ساتھ پڑھا کرو اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیقی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ نے بہت امدہ آواز دی تھی جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت حسین انسان تھے چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کی صورت اختیار کر کے آتے تھے دہیہ کلبی اسی طرح سوٹ جو ہے سوٹی آہنگ اور اچھی آواز یہ اللہ تعالی نے حضرت ابو موسیقی رضی کو عطا فرمائی تھا تو ایک مرتبعہ حضور رات کو گشت پر تھے آپ نے دیکھا حضرت ابو موسیقی رضی کے مکان کے خریصے مکان کیا ہوتا تھا ہجرے ہوتا تھے چھوٹے چھوٹے سے وہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی پھر چھوٹے چھوٹے ہجرے تھے تو حضرت ابو موسیقی رضی کے ہجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تحجد میں اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضرت کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے پھر اگلی صبح فجر میں جب وہ راقات ہوئی تو حضور نے تحسین فرمائی یا با موسیقی اِنَّكَ قَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُود اے ابو موسیق شریف آپ کو تو اللہ نے آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے حضرت داوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لہنِ داوودی مشہور ہے بہت اچھی آواز حسین آواز دی تھی وہ جب تحجد کے عقات میں اور جس کو ہم کہتے ہیں سمال آورز آف ڈی مارننگ یہ صبح کے تین بجے چار بجے دو بجے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں علابتے تھے تو قرآنِ مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وائد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز میں آواز ملاتے تھے یہ تاثیر تھی لہنِ داوودی کی حضرت داوود علیہ السلام کے پڑھنے میں تو حضرت نے ورمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داوود کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا وہ ساز کوئی باہر کا ساز نہیں ہے بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی ہے خوبصورت آواز دی ہے ایک غنائی آواز دی ہے تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آلِ داوود کو اے ابو موسیٰ تو بھی اللہ نے اِنَّكَ قَدْ اُوتِیتَ مِزْمَارً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ داوود آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کر دیا تو یہ چیزیں جو ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں یہ بہت نمائی ہے یہ آہنگ اور یہ تیز فلو اور ایک خاص جو ہے سوتی اس کا اثر ہے اس کے اندر اور میں نے تو آپ کو اپنا تجربہ بتایا ہے کہ بعض صورتوں سے مجھے کچھ ایک طرح سے آج میں سوچتا ہوں تو کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے لیکن یہ کہ کیسیت تھی مجھ پر یہ کہ مجھے کچھ بودھ سا تھا انقباس ہوتا تھا سورہ رحمان سورہ واقعہ اور سورہ دہر اس میں یہ زیادہ ذکر ہے جنت کے نعمتوں کا اور یہ ہور اور غلمان اور شرابیں اور فلان اور فلان اور فلان اور میوے اور پھل اور یہ اور وہ اور دودھ کی نیریں اور شہد کی نیریں یہ جو ہے اپراتی تھی یہ تو ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں روحانیت سے ان چیزوں کا کیا سروکار ہے تو طبیعت میں ایک طرح کا ایک ہجاب سا تھا ان سورتوں سے واقعہ یہ ہے میرا یہ ہجاب رفع ہوا ہے جب شیخ القرآن محمود خلیل حسری رحمت اللہ علیہ ان کا میں نے قرآن کردہ سورہ رحمان کا ریکارڈ سنا ہے سورہ واقعہ کا یہ آئے تھے صدر ناصر صاحب جب آئے تھے ففٹیز کی بات ہے جب صدر ناصر صاحب دورے پر آئے تھے پاکستان کے تو ان کے ساتھ قاری محمود خلیل حسری آئے تھے انہوں نے جو نیو ٹاؤن کی مسجد ہے اس میں بھی ایک محفل قرآن منقید کی تھی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں بھی آئے اور یہاں جامعہ اشرفیہ بھی ان کی محفل تھی وہاں انہوں سورہ واقعہ پڑھ ہی پوری کی پوری اور میں حرام ہوں کوئی دلیل نہیں کوئی منطق نہیں لیکن میں نے اس قرآن کو سنتے میں محسوس کیا کہ میرے قلب کے اوپر سے وہ پردہ وہ حجاب یا وہ زنگ جو ہے ادھر رہا ہے خود بخود یہ اس کا سوتی اثر ہے قرآن مجید کی آواز کے اندر ایک اثر ہے اسی لیے قرآن مجید کو اگر کوئی شخص سمجھتا نہیں ہے اگر پڑھتا ہے صحیح طور پر وہ بھی کسی نہ کسی فائدے سے بحرم نہیں رہتا ہاں قرآن اس لیے آیا کہ آپ سمجھیں اسے سمجھ کر پڑھیں اس لیے آیا کہ آپ اس پر عمل کریں لیکن یہ کہ محس قرآن کی اطلاع چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے اس کے اندر جو ملکوتی غنہ ہے جو ڈیوائی مو میوزک ہے وہ یقیناً انسان پر اثر اداس ہوتی ہے بارال یہ چند باتیں میں نے چاہیی تھی کہ آج اس سورہ قیامہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھو اب آئیے ہم اس کا لصب لصب تعالیٰ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیابہ یہ نوٹ کیجئے یہ بھی قرآن کی اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے قرآن مجید میں پنکٹویشنز نہیں ہے فل سٹاپ قرآن میں نہیں ہے یہ آیتوں کے نشان بھی بعد میں لگائے گئے ہیں حضور کے زمانے میں دور صحابہ میں آیتوں کے نشان بھی نہیں تھے کہ یہاں آیت ختم ہو گئی یہاں یہ نہیں کچھ نہیں اور یہ جو لکھے ہوتے ہیں کہیں طف یہاں رک جاؤ یہاں وقف لازم ہے یہاں لا لگا ہوا یہاں مت رکنا اس ساری چیزیں جو ہے ڈائریکشنز یہ عجمیوں کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے قرآن مجید جن لوگوں کے لیے عبددان نازل ہوا تھا وہ عرب تھے ان کی اپنی زبان تھی انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی وہ سمجھتے تھے اس حوالے سے یہاں اصل میں لا اخسمو اگر لا کو اخسمو کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا لیکن یہ نہیں ہے مفسرین نے لکھا کہ لا یہاں زائدہ ہے بے معنی ہے نہیں بے معنی نہیں ہے قطن نہیں ہے یہ غلط بات ہے بلکہ یہاں لا کے بعد ایک وقفہ ہے لا اخسم بے یوم القیامہ جسے ہم انگریزی میں قومہ لگائیں گے نہیں یہ نے اور نے کے بعد ایک قومہ اس کا مطلب یہ نے علیدہ ہے کیا مطلب ہے تمہارے ذہنوں میں جو خناش بھرا ہوا ہے وہ غلط ہے تمہیں جو شکوک و شبہات قیامت کے وقوع میں وہ غلط ہے تمہاری ساری باتیں پادر ہوا ہیں میں ان سب کی نفی کرتا ہوں لا اخسم بے یوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن میں اور ایک تو نمبر سمجھئے قیامت کہتے کسے ہیں ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر قیامت کہتے ہیں الساعہ کو قرآن مجید میں دو الفاظ علیدہ علیدہ آئے الساعہ جب یہ قرآن جب قیامت جسے ہم قیامت کہتے ہیں آئے گی اور یہ سارے کرے ٹکرا جائیں گے اور سورہ سوا نیزے پر آ جائے گا اور زلزلہ آئے گا یہ جو قیامت کا ساعہ کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شئے ہیں اسے قرآن قیامت نہیں کہتا وہ وہ جو ساعہ جبکہ یہ خلچل بن جائے گی پوری کائنات کے اندر تباہی آئے گی وہ در حقیقت بہت ہی کڑوی شئے ہیں اور بہت ہی وہ خوفناک شئے ہیں قیامہ کا لفظ اصل میں قرآن مجید میں ہے ریزریکشن کے لیے جب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے فَإِذَاهُمْ قِيَامُنْ يَنظُرُونَ قیامہ بعض سے بادل موت کے لیے لفظ قیامہ ہے نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ قیامت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس کے کئی مرحلے ہیں پہلے سور پھروکا جائے گا ایک زلزلہ آئے گا بہت پر حیبت معاملہ ہوگا بہت خوفناک صورت ہوگی فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الَّرْدِ اللَّهِ مَنْ شَاءَ اللَّهِ جو بھی آسمانوں میں ہوں گے زمین میں ہوں گے ساب میں ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے اس کے جن کو اللہ چاہے عام خیال یہ ہے کہ سوائے حملت العرش وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے صرف وہ بچیں گے ان پر موت تاری نہیں ہوگی ورنہ ساری آسمانی مخلوق پر تمام فرشتوں پر تمام جنات پر تمام انسانوں پر موت تاری ہو جائے یہ ہے اَسَّعَ اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے پھر دوبارہ سور میں پھوکا جائے گا سُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ جب دوبارہ سور میں پھوک ماری جائے گی تو وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے يَخُرُوِنَ مِنَ الْعَجَّاسِ سِرَانِ قَانَّهُمِ الْعَلْنُسَبِي يُوْفِزُونَ وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی حدف ہے جس تک پہنچنا ہے انہیں دوڑ لگا رہا ہے دوسرے کی طرف یہ ہے قیامہ اس روز پھر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا جواب نہیں کرنی پڑے گی گرانڈ اکاؤنٹیبیلٹی اف دی اف ججمنٹ ہی ویل ہفتو فیس اٹ تم کیا کر کے لائے ہو میں نے تمہیں کیا 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 دیا اور تم نے کیا کیا اس کا حساب کتاب ہوگا اس کے لیے ایک حدیث بڑی جامع ہے کہ فرمایا لَن تَظُولَ قَدَمْ عَبْنِ آدَمْ حَتَّى يُسَلَانْ خَمْسٍ ابنِ آدَم آدَم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ملزم یا ملزم کہنا چاہیے کھڑا ہوا ہے کٹہرے کے اندر اس پر جرہ ہو رہی ہے حساب کتاب ہو رہا ہے وکیل سوال کر رہا ہے جج سوال کر رہا ہے تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے اس کٹہرے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت احربی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے تکم جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ہم نے عمر دی تھی تمہیں اسی برس کہاں گلائی کہاں گوائی ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کر کے لائے اسی برس میں کیا خیر بنایا کیا نیکی کمائی بتاؤ وان شباب ہی فی ما ابلا اور خاص طور پر اس عمر کا ایک حصہ تھا شباب جوانی امنگیں تھی ولولے تھے حوصلے تھے جسم میں طاقت تھی اس میں کیا کیا تھا وہ جوانی کہاں گوائی تھی یا کہاں گلائی تھی جس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے تو مال کا پیسے پیسے کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا حلال سے کہاں حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا جائز میں یا ناجائز میں گلچھروں میں بدماشیوں میں عیاشیوں میں یا نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں اللہ کے دین کی خدمت میں ادائے حقوق میں لاؤ حساب اور آخری وعمہ عملہ فیما علمہ جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا یوں سمجھئے کہ اگر علم انسان کو زیادہ حاصل ہو جائے تو اکاؤنٹیبلیٹی بھی اسی نسب سے پڑھ جائے گی جس کے بعد علم کم ہے اس کا حساب کتاب بھی اسی معاملے میں کم ہوگا جس کے بعد پیسہ کم ہے اسی طرح اس کا حساب کتاب بھی کم ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں پیسہ زیادہ دیا ہے اسے تو حساب چکاتے دیر لگے گی بڑی بہت مشکل سے چھٹکا رہا ہوگا جیسے انکرمٹیکس والی اگر آئی آرے جو ہے امریکہ میں وہ اگر کسی کے اوپر ہاتھ ڈال دے تو پھر ان کے لئے قیامت آ جاتی ہے وہ تو پھر یہ کہ اس کے چنگل سے نکلنا کسی انسان کے بس کا روک نہیں ہے اسی طریقے سے یہ انکرمٹیکس کا دنیا میں حساب جو ہوتا ہے اللہ تعاقے جب حساب لے گا تو یہ دن جو ہے تمہیں اس دن کے بارے میں کوئی شک ہے شبا ہے کوئی مغالطہ ہے تم اسے مصطبع سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ انہونی بات ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہو کر رہے گا یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہمارے پچھلے درس میں تھا سورہ تغابن میں یہ کافر جو ہیں اس زوم میں مبتلا ہو گئے اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں اٹھایا نہ جائے گا کہہ دیجئے اے نبی کیوں نہیں اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازمان اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کے تم کر کے لائے یہ وہی انداز ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی اس پہ سارا استدلال جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قیامت کے بارے میں استدلال کیا ہے وہ جو قانٹ نے استعمال کیا ہے ایک ریٹیک آف پریکٹیکل ریزن انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے تب ہی تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے ہم کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اندر سے کوئی چیر ہمیں ملامت کرتی ہے چاہے کسی اور کو بھی پتا نہیں چلا کہ تم نے یہ غلط حرکت کی ہے لیکن سمتنگ کے دن یوں تمہاری اپنی شخصیت کے اندر کوئی شعہ ہے ان بلٹ وہ کہتی ہے تم نے غلط کام کیا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے جہاتی کی ہے تم نے جھوٹ بولا ہے تم نے وعدہ خلافی کی ہے تم نے فلاں کا حق مارا ہے تم نے اس پر تعمت لگا دی ہے یہ جو نفس لووامہ ہے نفس ملامت گر یہ جو ہمارا کونشنس ہے یہ جو ہمارا ضمیر ہے یہ دلیل ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی کیونکہ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو دنیا میں تو نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کی صدا نہیں ملتی حرام خور یہاں عیش کرتے ہیں اور جو شخص کاربند ہو جائے کہ حلالی پر اکتفا کرنی ہے اسے دو وقت کی سوکھی روٹی مشکل میں لے گی یہاں تو خیر کے لیے حالانکہ قائدہ تو یہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو پیدا ہوتا نیکیس کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے بدی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے لیکن یہاں نہیں نکلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا this world it is incomplete regarding moral law regarding the physical law it is complete آپ اگر زبان پر انگالہ رکھیں گے جل جائے گی آپ اگر سنکھیہ کھائیں گے چاہے غلطی سے کھایا آپ نے کچھ اور سمجھا تو سے ٹوفی سمجھ لیا تھا موں میں ڈال لیا کھا گیا لیکن بڑ جائیں گے چاہے آپ کے نیت کچھ بھی تھی اس لیے کہ physical law جو ہے وہ یہاں effective ہے وہ لازمین اپنا نتیجہ نکالتا ہے moral law نتیجہ نہیں نکالتا آپ نے جھوٹ بولا زبان پر چھالا تک نہیں بڑا آپ کسی کا مال ہڑپ کر گئے پیٹ میں دھر بھی نہیں ہوا آپ نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا اپنی بہنوں کا حصہ مار لیا وراست کا کھا گئے سارا کا سارا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو لہٰذا یہ moral law کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے ایک اور دنیا ہونی چاہیے جس میں کہ وہ moral law بھرپور طریقے پر وہ وہاں پر effective ہو نتیجہ خیز ہو وہاں پر اس کے نتائج نکلے بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری سزا ملے یہ دلیل ہے یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں اسے صرف ایک نظم کے اسلوب میں یہاں پر یہاں قسم کے اسلوب میں بیان کر دیا گیا ہے ان دونوں قسموں کا مقسم علیہ یہاں نہیں آیا کس چیل پر قسم کھائی گئی ہے یہاں گویا کہ محضوف ہے اندین الواقع جیسے سورہ زاریات کی میں مثال دیتا ہوں جس چیز کا تمہیں جس وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی نہیں جا رہی ہے وہ سچا ہے ہو کر رہے گا اور جزا و سدا واقع ہو کر رہے گی یہ جزا و سدا کا وقوع جو ہے اس کا یقینی ہونا یہ در حقیقت یہاں مقسم علیہ ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے یہ وہ عام آدمی جو کہتے تھے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ہماری جو ہے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی جو ہے وہ خرکھری اور بربری ہو جائیں گی یہ سب کس پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدود انہونی بات ہے انہونی بات ہے نہیں ہو سکتا یہ خامقہ کی بات کہہ رہا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اب آباؤن الولون کیا ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا ہمارے آباؤ اجداد جنہیں مرے ہوئے سیکڑوں برس ہو گئے انہیں بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا نہیں یہ انہونی بات ہے اس میں اصل شئے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نفی ہے دیکھئے یہاں جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے یہ معین کر دیجئے پہلے وہ اللہ کے منکر نہیں ہے وہ منکر ہے قیامت کے ریزریکشن کے باسِ بادل موت کے اللہ کے منکر نہیں ہے اللہ کے ساتھ فرض کیجئے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے لیکن یہ کہ وہ انکار اللہ کا نہیں ہے کسی مشرکانہ نظام میں ایک بڑے خدا کا انکار نہیں ہے اللہ بڑا اللہ وہ ایک ہی ہے عربوں کے نظیب بھی وہ ایک ہی تھا آلحہ یہ چھوٹے تھے چھوٹے معبود لات ازا منات حبل یہ سب چھوٹے معبود تھے بڑے جی سے لکھے جانے والا گوڈ وہ چاہے یونان میں اور چاہے روم میں وہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ لیکن چھوٹے جی سے گوڈز اور گوڈیسز وہ بے شمار ہیں ان کے کنبے ہیں خاندان ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کے فلاں ہیں ان کی دائنسٹیز ہیں ان کی تعداد آپ بھی نہیں نہیں سکتے وہ گوڈز اور گوڈیسز ہیں لیکن انہیں لکھا جائے گا چھوٹے جی سے بڑے جی سے نہیں ہندوستان میں مہا پرماتما مہا دیو مہا دیو تو ایک ہے مہا دیو کس کا مطلب یہ ہے وہ تو ایک ہی ہوگا نا مہا کسے کہتے ہیں مہاتما کسے کہتے ہیں مہا آتما فلان شخص جس کی روح بہت بڑی ہے جو روح کے اعتبار سے روحانی اعتبار سے بہت اونچا ہے مہا بھارت گریٹر بھارت تو اسی طریقے سے ایک ہے مہا دیو بڑا دیو بڑا دیو تھا اور دیویاں اور دیوتا بے شمار ہیں مہا دیو تو ایک ہی ہے تو خدا کا انکار نہیں تھا انکار تھا ریزریکشن تھا اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو اعتراض کیسے ہوگا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نفی ہو رہی ہے اللہ ہر شہر پر قادر نہیں تو وہ اللہ نہیں اگر وہ ہر شہر پر قادر نہیں تو وہ خدا نہیں ہے پھر وہ تو عالیٰ کل شہر قدیر ہے جو چاہے کرے فعال اللہ ما یرید ہے چاہے انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے بلا کیوں نہیں اب یہاں دیکھئے وہ بھی خطابی انداز ہے دلیل نہیں ہے بلا کیوں نہیں قادرین علا نسوی بنانا ہم تو اس پر قادر ہیں اس کی ایک ایک پور درست کر دیں گے بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا ہے ایک ایک پور جو ہے اولیوں کی اس کو بھی درست کر دیں گے جوڑ دیں گے برابر کر دیں گے بل یرید الانسان لیفجر آماما بڑی گہری بات اب کی ہے یہ جو انسان انکار کرتا ہے باعث بادل موت کا اور آخرت کا یہ کیوں کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے اصل وجہ کیا ہے انسان چاہتا ہے کہ فس کو فجور کے تدکے اپنے عمل کو جاری رکھے چھٹتی نہیں ہے موز سے یہ کافر لگی ہوئی حرام خوری کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ حرام خوری جاری رکھے اگر آخرت کو مان لے گا تو گویا کہ سلف سنسر دل کے اندر بیٹھا بیٹھ جائے گا کہ آپ کوئی حرام خوری مت کرو جواب دہی کرنی ہوگی کسی پر ظلم نہ کرو جواب دہی کرنی ہوگی بدلہ ملے گا صدا ملے گی تو قیامت کی وجہ سے انسان کو اپنے طرز عمل پر نظر سانی کرنی پڑتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ محاورتنا ہم کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے اگر دیکھے کہ بلی مجھ پر جھپٹ رہی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بلی غائب ہو گئی بلی تو آئے گی جھپٹے گی کھا جائے گی آنکھیں میں وہ دیکھ نہیں سکتا دیکھنے کی تاب نہیں لاتا اپنی آنکھیں بند کر لیتا اسی طریقے سے یہ لوگ آخرت اور قیامت سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے اس کو جاری رکھنا چاہتے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اپنے ضمیر کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دروگ گوئم بر روئے تو اپنے ضمیر کو ڈانٹ کر کہہ رہا انسان تو جتنا چاہے مجھے ملامت کر لے میں نے حرام خوری کرنی ہی کرنی یہ گویا کہ بل یورید الانسان اصل سبب یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتا ہے آخرت کا انکار کرتا ہے پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن یہ قرآن مجید نے بہت جگہوں پر آیا جب دلیل سے وہ زکھ ہو جاتے تھے اچھا جی بتاؤ کب ہوگا یہ بتاؤ اب ظاہر بات ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے لئے خاص علم رکھا ہوا ہے نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی نہ کسی نبی کو رسول کو کسی کو معلوم نہیں حضور کو بھی معلوم نہیں تھا قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے لہٰذا اس کا جواب تو نہیں ملے گا تو گویا کہ وہ مو بند کرنے کے لئے کہتے تھے ایانا یوم القیام اچھا پر بتاؤ کب ہوگا اب چونکہ یہ جواب بھی یہ سوال استفہام کا نہیں تھا بلکہ زج کرنے کے لئے تھا جواب میں بھی سمجھانے کا انداز نہیں ہے بلکہ داند ڈپٹ زجر فائضہ برق البسر تو جب نگاہ چدیا جائیں گی وخصف القمر چاند بے نور ہو جائے گا یا یہ کہ سورج کے اندر دھس جائے گا وجمع شمس والقمر اور چاند اور سورج یقیہ کر دیے جائیں گے چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا یہ کوئی بڑا حادثہ جو میں نے کہا تھا وہ جو اس ساعہ ہے اس میں کہ ہمارا یہ سارا نظام جو ہے نظام شمسی اس میں بہت بڑا خلل اور بہت بڑا اختلال دونما ہوگا اس موضوع پر بڑی اچھی کتاب لکھی تھی یہ جو بشیر الدین محمود صاحب جو یہ افغان مسئلے میں بہت انوالڈ رہے اور اس کے بعد ان سے بھی بہت کچھ جو ہے پوچھ گچھ کی گئی ہے پاکستان میں تو انہوں نے کتاب لکھی تھی میکینکس آف ڈی ڈومس ڈی اس لیے کہ وہ فیزیسٹ ہیں فیزیسٹ کے ماہر ہیں تو انہوں نے قیامت کیسے آئے گی اس کو اس جدید جو ہے فلکیات علم فلکیات کے حوالے سے کاؤسمالوجی کے حوالے سے انہوں نے اس پر بحث کی ہے اس پر مجھ سے انہوں نے فورورڈ لکھوایا تھا وہ میں نے لکھا تھا بارہل اس وقت صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا بھی جی چاہے وہ کتاب حاصل کرے اور جو کچھ جو فیزیکس جانتا ہوں پڑھ سکتا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر وَخَسَفَ الْقَمَر وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَر یہی انسان اس وقت کہے گا ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ کہیں مجھے پناہ مل جائے گی کہ نہیں کَلَّا لَا وَذَبْ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی پناہگاہ نہیں کوئی محفوظ جگہ نہیں اِلَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ اِلْمُسْتَقَر اس دن تو تمہیں لازمان کشان کشان اپنے رب کے حضوحی میں جا کر کھڑے ہونا ہے یُنَبَّو الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْر اور اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ کے آگے بھیجا یا جسے اس نے مقدم کیا یا جسے مؤخر کیا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزِجْكِ الْحَكِيمِ